محلہ 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 اسے اتر پردیش کے اچھے نیل شروع ہو جائے اور اب اتر پردیش کا چناو بی جی پی جی چکی ہے وہ بھی بھاری بہمت کے ساتھ اتر پردیش کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو چار سو تین میں سے تین سو پچیس چیٹے دلا دی ہے اور اب باری تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے راست کی اندھیرش امید شاہ کی جنہیں پورا کرنا تھا اپنا وہ کمیٹمنٹ جو انہوں نے چناو کے دوران دیا تھا ایسی اپسیلے سرکار کے پاس موقع ہے ابھی بھی گیارہ مارک کے پہلے انہوں نے گارتری پریجابتی کو ایریس کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہیں تو تورنت جیس پارٹال میں سے بھی دون کروں گے اب جب آپ گار سے دیکھئے اس ویقتی کو اس ویقتی کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے یا یہ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی اتر پردیش کے اخیلے سرکار میں بطور کیمنٹ مندری تھا جس کا نام ہے گائیتری پریجابتی وہ گائیتری پریجابتی جس پر آروف ہے گینگ لیپ کا گائیتری پریجابتی اتر پردیش میں ہوئے ویدان صفحہ چناؤ کے بعد سے ہی پھرار تھا لیکن جس پولیس کے ہاتھ گائیتری پریجابتی کے بارے میں کوئی تھوز جانکاری نہیں لگ پا رہی تھی اسے یوپی پولیس نے اتر پردیش کے چناؤی نتیجوں کے محس چار دن بعد ہی گائیتری پریجابتی کو اتر پردیش کی رازتھانی لکھ لاؤ سے درد روچا اتر پردیش کے اس کثیت باہو بلی گائیتری پریجابتی کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے پہنچانے کے بعد مانو بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی ادھیکش امید شاہ نے اپنی بھیشم پرتیگیا پوری کر لی ہے یہ بات اور ہے کہ ابھی بھی بھارتی جنتہ پارٹی ستہ پر آسین نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے پہلے اتر پردیش پولیس کو یہ بات اچھی طرح سے سوچ آ چکی ہے کہ اس ماملے میں جتنا ویلم کیا جائے گا اس کا خامیازہ اسے اتنا ہی بھگتنا ہوگا یہ وہ بھیشم پرتیگیا ہے جو تین مارچ کو بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھیکش امید شاہ نے کھائی تھی یہ اکھیلے سرکار کے پاس موقع ہے ابھی بھی گیارہ مارچ کے پہلے انہوں نے گائیتری پریجابتی کو ایریش کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہیں تو پورنٹ ہی پاتہ انہیں سے بھی دونت کروں گا ہے آخر کار گائیتری پریجابتی پہنچ ہی گیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بی جے پی کی اپرتیاشت جیت کے بعد اتر پردیش میں سرکار بننے سے پہلے ہی امید شاہ نے اپنی پرتیگیاں مانو پوری کر لی اپنے اونچے رسوک کی وجہ سے پولیس کے ہاتھ میں ہی لگنے والا گائیتری پریجابتی آخر کار پہنچ گیا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے امید شاہ نے اپنے امید قسم کو آخر کار پورا کر لیا اتر پردیش کے اکھیلے سرکار کے کیبینٹ منتری گائیتری پریجابتی پر گینگ ریپ یعنی ساموہک بلاتکار کا آروپ ہے بی چناؤ میں سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد گائیتری پریجابتی کے خلاف اپرادک معاملہ درج ہوا لیکن پریجابتی کی گرفتاری نہیں ہو پائی تھی وہ چناؤے ریلیوں میں نظر آتے کھلے عام چناؤ پرچار کرتے لیکن پولیس کے ہاتھ اس باہوبلی کے گیرے بار تک نہیں پہنچ پائے چناؤ کے بعد سے ہی گائیتری پریجابتی فرار ہو گیا پولیس اسے دھوننے کی قبائد کرتی رہی آخر کار ودھان صفحہ چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی نے گائیتری پریجابتی کو مددہ بنا کر اکھیلے سیادوں کے خلاف مورچہ کھول دیا پردھان منتری نردر موڈی ہو یا بھارتی جنتا پارٹی کے راستی ادھرش گائیتری پریجابتی کے بہانے انہوں نے راج کی قائدہ اور سووی وستہ پر ایک بڑا پرسن چند لگا دیا کوئی شپکام کرتے ہیں نا اگر اچھا کام کوئی کرتے ہیں تو لوگ گائیتری منتر بولتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ گائیتری منتر بولتے ہیں لیکن سپا کانگریس کا گٹھ بندن ایسا ہے ہے کہ وہ کائیتری پریجابتی منتر بولتے ہیں ہم مجھے بتاؤ بھائی ان کی ایف آئی آر لکھی گئی چناؤ سبھا میں مکھ منتری گئے وہ خود مطدان کرنے گئے اور اب پولیس پکڑنے کے لیے نکلی ہے اس کو کیا کہیں گے بھائی یہ دھوکہ حق نہیں ہے کئی سوال گائیتری پریجابتی مامنے سے کھڑے ہوگی کہ پیڈیتہ نے اپنی ایف آیا اپنی پراثمی کی درج کرانے کی لیے تھانے میں جاتی ہے پراثمی کی درج نہیں ہوتی ایس پی آئی جی ایڈی ایڈی سنلی جی ڈی جی پی تک پراثمی کی درج نہیں ہوتی سپریم پورٹ میں جاتے ہیں سپریم پورٹ کے order سے پراثمی کی درج کرنے کا order ہوتا ہے اس کے بعد 6 دن تک گائرزی بردابتی پرچار کرتے رہتے ہیں مکہ منتری سویاں موں کے یہاں پرچار کرنے جاتے ہیں اور جیسے ہی مددان سماکت ہوتا ہے اچانک ہی وہ ادرس سے ہو جاتے ہیں اور لاچار سے مکہ منتری ان کو اپیل کرتے ہیں کہ بھئی آپ سرندر ہو جاؤ میرے پولیس آپ کو پکڑ لیں واسطوں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ آروپ یوں ہی نہیں لگایا تھا اتر پردیس پولیس پہلے بھی اس طرح کی کارنا میں کر چکی ہے ایک دگج منتری کی بھینس یدی کھوج آئے تو اسے اتر پردیس کی پولیس کھوج نکالتی ہے لیکن گینگ ریپ جیسی گھنیت وارداب کو انجام دینے والے منتری کو کھوجنے میں اسے کئی سپتہ لگ گئے اتر پردیس کی پولیس گائیتری پریجاپتی کی تلاش میں چپے چپے دبیش دیتی رہی تو دوسری طرف اتر پردیس کے مکھے منتری اکھیلے سیادو اپنی پارٹی کے اس منتری کا بچاپ کرنے میں لگے رہے منتری جی کا معاملہ ہے سرکار پورا سیو کرے گی قانون اپنا کام کر رہا ہے سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوسٹ جنتہ کے سامنے ہر چیز ہے جہاں تک سرکار کی سیو کی بات ہے سرکار پورا سیو کرے گی اکھیلے سیادو کے اسی رکھ کے چلتے بی جی پی ادھیج امیل شاہ نے آخری دور کے چناؤں سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ راج میں بی جی پی کی سرکار سکتہ میں آتے ہی گائیتری پرجاپتی ہوں گے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہم ان کی طرح ان کو بخشیں گے نہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنتی ہے تب تک اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے ہیں تو سوابھائی کرپ سے پولیس اپنا کام کرے گی اتر پردیس میں بی جی پی کی تین سو پچیس سیکھے آگئی آخلے سیادو نے اپنے مکہ منتری پت سے اسطیفہ بھی نہیں دیا تھا کہ گائیتری پرجاپتی کی گرفتاری نے اس بات کے سنکیت دے دیئے کہ اب اتر پردیس میں سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہوگا جبکہ اتر پردیس میں سولہ مارچ تک پولیس بھی وہی تھی اور پرساسن بھی وہی لیکن بی جی پی کی جیت نے ان کے کام کا انداز ہی بدل دیا نتیجوں کے محض چار دن بعد ہی اسی لکھناؤں سے پولیس نے گائیتری پرجاپتی کو ڈھون نکالا جس میں وہ گائیتری کو تلاستے تلاستے تھک کر ہار چکے تھے بسے یو پی پولیس کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اب وقت بدل چکا ہے ہمارے سخاص پیشکس بلدکاری نیتا میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بھیک کا بنے رہیے انٹو ایڈی فور نیوز کے ساتھ بلدکاری نیتا میں میکنے بریک کے بعد ان 24 نیوز کی اس خاص پیشکس بلتکاری نیتا میں آپ کا سواگت ہے اتر پردیس کے پروہ کیبینیٹ پنتری گیلتری پرجاپتی کو آخر کار اتر پردیس کی رالدھانی لکھناوں سے گرفتار کر لیا گیا انہیں کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں سے مانینی نیائردھیس نے انہیں چودہ دن کی نیائک ہراست میں بھیج دیا یہ بات الگ ہے کہ جیل جانے سے پہلے میڈیا کو سمبودھت کر اپنے آپ کو گیلتری پرجاپتی نے بے قصور بتایا انہوں نے کہا کہ یہ وپکش کی ساجیش ہے کورسی تو پہلے ہی ہاتھ سے نکل چکی تھی ستہ ہاتھ سے جاتے ہی سارا تلسم اپنے آپ ہی چکنا چور ہو گیا سماجوادی پارٹی کا کیبنیٹ منتری رہا جو گیلتری پرجاپتی گینگ ریب جیسے سنگین گناہ کا مزرم ہونے کے باوجود پچھلے ستائیس پروری سے لگاتار فرار چل رہا تھا وہ یوپی کے چنامی رجھانوں کے فوراں بعد آخر کا پکڑا گیا گائیتری پرجاپتی کو تڑکے ایسٹیف اور لکھناؤ پولیس نے لکھناؤ شہر کے آلمبانگ علاقے سے دھرد بوچا جب وہ چوری چھپے لکھناؤ پہنچا تھا اور کوٹ کے سمکش سرینڈر کرنے کی تیاری میں تھا وہ یہاں کسی جانکار کے آواز پر چھپا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ گائیتری کو لے کر چل رہے تمام سیاسی ڈرامے پر بھی مانو ایک جھٹکے میں ویرام لگ گیا گرفتاری تو ہوئی ہی پوست آج کے بعد عدالت نے گائیتری پرجاپتی کو چودہ دنوں کے لیے بڑے سرکاری گھر یعنی جیل کا راستہ دکھا دیا حالانکہ گرفتاری کے بعد گائیتری پرجاپتی نے نیا دعاو کھیل دیا میں شیدہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا اور مہیدہ کا دو آروب بھلایا ہے نارکو تشکونا چاہیے بھوٹ کا دوس پانی کا پانی ہو جائے گا یہ رانیویتی کھڑیا جائے گائیتری پرجاپتی اور اس کے چھ ساتھیوں کے خلاف لکھناؤ کی رہنے والی ایک نابالک لڑکی کی ماں نے اپنے ساتھ گینگ ریپ اور اپنی بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کی کوشش کے آروب میں شکایت کی تھی لیکن پولیس نے پہلے گائیتری پرجاپتی کے خلاف ایف آئی آر تک ڈرج نہیں کی لیکن بعد میں سپریم کورٹ کے آدیش پر پولیس نے اس کے خلاف لکھناؤ میں اٹھارہ فروری کو گوتم پلی پولیس ٹیشن میں ریپورٹ لکھی جس میں گائیتری پرجاپتی اور اس کے سہیوگیوں کے خلاف گینگ ریپ گینگ ریپ کی کوشش دھمکانہ اور پاکسو ایکٹ سمیت آئی پی سی کی کئی دھاراؤں کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی گینگ ریپ کا آروپی پورو منطری گائیتری پرجاپتی گرفتار یوپی پولیس نے گائیتری کو لکھناؤ سے دھار دبوچا سرندر کرنے سے پہلے مخبیر کی سوچنا پر ہوئی گرفتاری لکھناؤ پولیس نے گائیتری پرجاپتی سے تین گھنٹے تک پوچھتاچ کی سفا سرکار میں منطری رہے گائیتری کو عدالت نے بھیجا جیل پیڑیت مہلا نے پولیس کو بتایا تھا کہ گائیتری پرجاپتی نے جولائی دوہجار چودہ سے لے کر دوہجار سولہ یعنی دو سال تک اس کے ساتھ لگاتار ریپ کیا پرجاپتی اور اس کے ساتھیوں نے کئی بار اس کے ساتھ گینگ ریپ بھی کیا لیکن جب پرجاپتی نے اس کی چودہ سال کی بیٹی کے ساتھ بلاکار کرنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی اس سلسلے میں جن دوسرے آروپیوں پر پولیس نے کیس درج کیا ہے وہ سبھی گائیتری پرجاپتی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں ان میں وکاس ورما، چندرپال، روپیش، آشش گپتہ، پینٹو سنگھ اور اشوک تیواری شامل ہیں اور اب گائیتری کی گرفتاری کے ساتھ ہی اس ماملے کے سبھی کے سبھی ساتھ آروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پریابت ایویڈنس ہم لوگ ابھی تک کلیکٹ کر چکے ہیں اور اسی کے احرار پر ہم لوگ آگی کی کاروائی اس میں کرنے جاتے ہیں اب اسے سستہ پریورتن کا اثر کہے یا پھر کچھ اور جیسے جیسے دن گزر رہے تھے گائیتری پر پولیس کا سکنجا بھی کستا جا رہا تھا باقی کے چھے آروپیوں کی گرفتاری کے بعد پولیس نے گائیتری کے بیٹوں کو پوستاج کے لیے حراست میں لیا ادھر گائیتری خود کو چاروں طرف سے کھلتا دیکھ سرنگر کرنے کی فراق میں تھا لیکن پولیس نے این موقع پر اسے لکھناؤ سے دھرد بوچا یوں تو اتر پردیس کے اس پورو کیمنٹ بنتری گائیتری پرجاپتیل کا ویبادوں سے پرانان آتا رہا ہے لیکن گینگ ریپ کی سواردات نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا مصیبت کے اس گھڑی سے باہر نکل لے کا ان کے سلام نے اور کوئی وکلت نظر نہیں آ رہا ہے برحال ہم آپ کو بتاتے رہے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا گائیتری پرجاپتی ایک ایسا نام جسے سمجھ وادی پارٹی کا قدعورد نیتا مانا جاتا ہے اخیلے سرکار میں اس کے پاس کیبینٹ منتری کا درجہ تھا ملائم سنگھ یادو کے وہ بے حد قریبی مانا جاتا تھا اسے سمجھ وادی پارٹی میں یہ اہدہ تب حاصل ہوا جب راہل گاندھی کے گڑھ امیٹھی میں سیل دوہجار بارہ ویدان سبات چناؤں میں اس نے جیت درچ کی تھی اس چناؤں میں گائیتری نے کانگریس پرتیاشی امید سنگھ کو ہرائیا تھا اور اسی جیت نے اسے منتری پر تک پہنچا دیا لیکن ویوادوں سے گائیتری کا ناتا منتری بننے کے بعد جھڑا اس پر بھرشتہ چار کے آروپوں کی ایک لمبی فہرست ہے یہی کارن ہے کہ چناؤں سے پہلے اخلیس کو انہیں منتری پت سے بھی ہٹانا پڑا حالانکہ ملائن سنگھ یادو کے دباؤ کے بعد ان کی بحالی بھی کر دی گئی لیکن بیچ چناؤں میں گائنگ ریپ کا آروپ گائیتری پرجاپتی پر بھاری پڑ گیا چناؤں تو ہارے ہی جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ رہی ہے اتر پردیش چناؤں کے بیچ سپریم کورٹ نے گائیتری پرجاپتی کے خلاف گائنگ ریپ ماملے میں ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیئے تھے پیڑیت مہلا کا آروپ ہے کہ گائیتری پرجاپتی ایک کارکرم کے دوران اس سے پہلی بار ملے تھے اس نے کتھت مہلا کو راج نیتی میں آنے کی سلاح دی تھی اور جب کتھت مہلا گائیتری پرجاپتی سنبیل نے اس کے گھر پہنچی تو اس نے نشیلہ پدارت کھلا کر اس کی اسمت لوٹ لی یہی نہیں منتری کے ساتھیوں نے بھی مہلا کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس کے بعد ریپ کی تصویریں کھیچ کر مہلا کو بلیک میل کرنا شروع کیا گیا اور اسی ترج پر اس کے ساتھ بار بار بلککار کیا گیا مہلا کا یہ بھی آروپ ہے کہ سال دوہجار سولہ کے جولائی مہینے میں اس کی نابالک بیٹی سے بھی بدسلوکی کرنے کی کوشش کی گئی اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی بیچ چناؤں میں آئی اس مسیبت سے نپٹنے کے لیے گائیتری پرجاپتی تیار نہیں تھا گائیتری پرجاپتی نے خود پر لگے آروپوں کو وپاکش کی ساجش قرار دیا تک مجھے پتہ تھا کہ نچلی عدالتوں میں لوگ جاتے تھے لور کورٹ میں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں لیکن اب لوگ سیدھا اگر سپریم کورٹ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے کہیں نہ کہیں بڑا خردند ہے یہ خردند سیدھا بھاجپا کے لوگوں کو ہے بھاجپا کے لوگ گھبرہ کر کے کیونکہ کل ہی جو ہے امیس ساج ہمارے امیٹھی میں آئے اور پرسوں میں سے آپ لوگ نے بیان لیا اور جس طریقے سے آروپ لگا رہے لگا تھا اور کل جو ہے راشتیہ دیر جی کا بیان اور اس بات کے سیدھا پورے پردیس کے سامنے ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کھڑی انتر کیا کر کے یہ منگڑھن کہانی کی گئی ہے جو اس کے پھون اور جن ترین لوگ اس کے ساتھ ہیں ان سب کے پھون کی جو ہے ریکارڈنگ جو ہے وہ نکلوائی جائے پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اگر جانچ کی جائے مصفہ چلائے گا لیکن امیتھی میں متدان ہونے کے بعد سے ہی گایتری پرجاپتی فرار ہو گیا شاید گایتری پرجاپتی کو یہ امید تھی کہ چناؤں میں سمجھ وادی پارٹی کی جیت ہوگی اور تب حالات بھی بدل جائیں گے لیکن ہوا اس کے ٹھیک وپریت اس کی تمام امیدیں دھری کی دھری رہ گئی اور آخرکار گینگ ریپ کے آروپی گایتری پرجاپتی کو جانا ہی پڑا جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کبھی گریبی کی ریکھا کے نیچے جیونی اپن کرنے والا گایتری پرجاپتی آج کروڑوں اربوں روپے کا مالک ہے اس کے خلاف بھرستہ چار کے کئی شکایتیں ہیں بی پیل سے بی ام دبلو تک کا سفر یعنی فرس سے ارنس تک کا جو سفر کیا ہے گایتری پرجاپتی نے اس کے باتے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کبھی گریبی ریکھا کے نیچے جیونی اپن کرنے والے منتری جی کا آج خربوں روپیوں کا سامراج ہے گایتری پرجاپتی اور ان کے پریوار کے نام پر سال 2014-15 کے بیچ رجیشٹر ہوئی ایک درجل سے زیادہ کمپنیوں کا بیورہ ہے جن کے دفتر بے شک ایک کمرے میں ہو لیکن سالانہ درنوار کروڑوں میں ہے گایتری کے بیٹے انیل اور انوراک کے نام سے تقریباً ایک درجل سے ادھو کمپنیاں رجیشٹر ہیں یہ نام ان کمپنیوں کے ہے جو سال 2014-15 یعنی گایتری پرجاپتی کے خنن منتری رہنے کے دوران ستھاپیت کیے گئے تھے ان کمپنیوں میں کروڑوں روپے کا بیوہار کیا گیا اس کے علامہ ایسی درجلوں کمپنیاں بھی ہے جہاں گایتری پرجاپتی کے رشتہ دار ڈرائیور اور نوکر بطور ڈائریکٹر ہیں ویسے پرجاپتی نے 2017 کے چناؤں میں جو حلق نامہ دیا ہے اس کے مطابق ان کی کچھ سمپتی لگ بھگ 10 کروڑ روپے کے آس پاس ہے ان کی پتنی کے نام پر خرید 1 کروڑ 68 لاکھ روپے کی چل سمپتی ہے اس کے علامہ گایتری پرجاپتی کے نام پر ایک پسٹل ایک رائیفل اور ایک بندوک ہے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سال 2002 تک گایتری پرجاپتی اور ان کا پریوار غریبی ریخہ کے نیچے آتے تھے سوتروں کی عدی مانے تو رائیوریلی روڈ پر موہن لال گنج میں ان کے پاس تقریباً 110 اکڑ زمین ہے جس کے قیمت لگ بھگ 200 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے فیلحال سچ اور جھوٹ تو پوری طرح سپسٹ نہیں ہے لیکن جس طرح دن بہ دن گایتری پرجاپتی کے لیے مشکلیں بڑھ رہی ہیں اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جلد ہی ان کی سمپتی پر بھی الگ سے جاج بیٹھا دی جائے گی بہرحال فرس سے عرض تک کا سفر کرنے والا گایتری پرجاپتی شاید یہ بھول گیا تھا کہ دیش میں کوئی کتنا ہی اوپر کیوں نہ پہنچ جائے وہ رہے گا ہمیشہ کانون ویوستہ کے نیچے بیو ریپورٹ کے ساتھ سجائے مشرا ان 24 نیوز ہماری اس خاص پیشکس بلدکاری نیتا میں میرے ساتھ ابھی کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ان 24 نیوز نوستکار موسیقی